تو جی ہاں چار ہزار گھنٹے کا واج ٹائم اور ایک ہزار سبسکرائبر جو ہے یوٹیوب کی مونیٹائزیشن پالیسی کے اندر ہے اور ابھی بھی موجود ہے لیکن کیا چیز چینج ہوئی ہے اور کیا کس طریقے سے آپ لوگوں نے اب اپنے چینلز کو مونیٹائز کرانا ہے کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ نے چار ہزار گھنٹے کا واج ٹائم اور ایک ہزار سبسکرائبر پورے کرنے ہوتے تھے تو یوٹیوب آپ کا چینلز کو مونیٹائز کر دیتا تھا آپ اپنا چینل انڈر ریویو میں بھیجتے تھے اور وہاں پہ یوٹیوب کچھ چیزیں چیک کرتا تھا جس کے اندر یوٹیوب نے بتایا کہ کیا کیا چیزیں وہ چیک کرتا تھا اس میں آپ کے چینلز کی اوپر آپ کا اب آؤٹ سیکشن چیک کیا جاتا تھا یہ بھی بعد میں ایڈ ہوئا ہے اور آپ کی ویڈیوز چیک کی جاتا تھیں ویڈیوز آپ کی کونسی آپ کی سب سے زیادہی ویڈیوز دینے والی ویڈیوز وہ چیک کی جاتی تھی اور آپ کی جو لیٹس ویڈیوز ہوتی تھی وہ چیک کی جاتی تھی اس کے علاوہ آپ کا جو سورس ہوتا تھا یعنی آپ یوٹیوب کے اوپر دو واج ٹائم دیرہے ہیں وہ کس سورس سے آپ کے پاس واج ٹائم آرہا ہے اوریجنل آ رہا ہے یا پھر آپ نے کسی کے تھرو کسی کے ذریعے جیسا کہ آج کر لوگ کر رہے ہیں لیکن ہو کے آ رہا ہے ان کے جو یوٹیوب کے چینل ہیں وہ مونٹائز ہونے کے بعد ڈی مونٹائز ہو رہے ہیں اور چینل بھی ڈیلیٹ ہو جا رہے ہیں ایسا میرے ساتھ دی ہو چکا ہے پہلے میرا چینل ڈی مونٹائز ہوا اور اس کے بعد وہ چینل بالکل یوٹیوب سے ڈیلیٹ ہو گیا لیکن الحمدللہ میرا یہ جو چینل ہے اس کے اوپر میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا اور بلکل لیگلی طریقے سے جو میرا یہ چینل مونٹائز ہوا ہے اور الحمدللہ ابھی تک جو میرا یہ چینل مونٹائز ہے اور مونٹائز جو اس کے اوپر آن ہے تو آپ لوگ کو بتا دوں کہ یوٹیوب نے اب جو ہے اس پالیسی کے اندر ایک نئی چیز ایڈ کر دی ہے وہ کیا چیز ہے وہ آپ لوگ کو ضرور سے سمجھ لینے کیونکہ وہ چیز اگر آپ کے چینل پر اب اگر نہیں ہوگی تو یہاں پہ آپ کو پروبلم ہا سکتی ہے کہ آپ کے پاس چار آزار گھنٹے کا واش ٹائم ایک ہزار سبسکرائبر پورے ہوگا یا پھر ٹائن ملین ویوز جسے کے شارٹ ویڈیوز کے اوپر آ رہے ہیں وہ پورے ہوگا اور پھر آپ نے اپنا چینل انڈر ریویو میں بھیجا یوٹیوب نے آپ کے چینل کی جو یہ ساری چیزیں چیک کرنی ہے واش ٹائم بھی آپ کا پورا ہے جو موسٹ ویڈیو ہے وہ بھی آپ کی صحیح ہے جو آپ کی نیو ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ کی صحیح ہیں آپ کا سکشن بھی بالکل اوکی یعنی سکشن وہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے چینل کے بارے میں جہاں پھر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کس چیز کے اوپر ویڈیو بناتے ہیں کس طریقے سے کام کرتے ہیں کیا کام کرتے ہیں تو وہ سکشن ہوتا ہے وہ بھی جو یوٹیوب میں زیادہ پرانا نہیں ہوا ہے نیا ہے نیا ہے ہی ایڈ کیا ہے لیکن ایک نئی چیز یوٹیوب نے ایڈ کر دی ہے اس کو آپ نے سمجھ لینا ہے اب میں آپ کو پہلے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کا یوٹیوب کا چینل ہے اور آپ نے اپنے چینل کے اوپر جیسے کہ دس بارہ طرح کی ویڈیوز بنا کے ڈال دی ہیں یا کوئی سی بھی ویڈیو آپ کو ملتی ہے آپ وہ ویڈیو اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کر دیتے ہیں پہلے کیا ہوتا باتا کہ یوٹیوب ان چیزوں کو اتنا غور سے نہیں دیکھتا تھا اور اس کے اوپر اتنا فوکس نہیں کرتا تھا کہ آپ کبھی ٹیک ویڈیو بنا رہے ہیں کبھی آپ نے موبائل ان باکسنگ بنا دی کبھی آپ نے کوکنگ بنا دی کبھی آپ نے بلوگنگ بنا دی ویٹیور آپ نے دس طرح کا مکس کانٹینٹ اپنے چینل کے اوپر ڈال دیا لیکن یوٹیوب اس کے باوجود آپ کے چینل کو مونٹائز کر دیتا تھا لیکن اب جو ہے یوٹیوب کی مونٹائزشن پالیسی میں یہ ایک نئی چیز ایڈ ہو گئی ہے آپ کو میں سائیڈ میں سکرین پر دکھا دیتا ہوں تو لیکن یہ جو چیزیں یہ یوٹیوب نے یہ کی ہے کہ آپ کے چینل کی تھیم جو ہے آپ کے چینل کی مین تھیم جو ہے وہ یوٹیوب چیک کرے گا آپ کے چار ہزار گھنٹے ایک ہزار سسکرائبر یہ سارے آپ کے ویس ہو سکتے ہیں اگر آپ نے کام طریقے سے نہیں کیا یعنی کہ آپ آپ نے اپنے چینل کی تھیم شروع نہیں کرائی تھیم چمرہ دیئے کہ آپ کوئی چیز سکھا رہے ہیں تعلیم دے رہے ہیں یوٹیوب سکھا رہے ہیں آن لائن ارنگ سکھا رہے ہیں تو یہ دو تین کیٹیگریز تو خیر مل کے بھی آپ کی چینل کے اوپر چل سکتی ہیں لیکن آپ بالکل الگ ہوگا ہے کہ آپ یوٹیوب ٹیک بتا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ نیکس دے جو بلوگ بنا دیتے ہیں اس کے بعد آپ کوکنگ بنا دیتے ہیں اس کے بعد بہت سارے مکس کانٹین اپنے چینل کے اوپر آپ اپلوڈ کر دیتے ہیں یعنی کہ آپ کی جو اس سے ہٹ کر بھی جو آپ ویڈیو جو اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کی مین جو تھیم ہے وہ ڈسٹراب ہوگی اور یوٹیوب اس طریقے کے چینل کو جو اب وہ مونیٹائز نہیں کرے گا یہ آپ کو یوٹیوب نے کلیر لی جو اپنی مونیٹائزیشن پالیسی کے اندر بتا دیا ہے تو آپ لوگوں نے اپ جو تھوڑا سا محتاط لے کر کام کرنا ہے یعنی کہ جس کیٹیگری کے اوپر آپ چلنے ہیں تو آپ نے اپنی کیٹیگری کو فالو کرتے ہوئے ہی جو اپنے چینل کے اوپر ویڈیوز بنانی ہے تاکہ آپ کا چینل جو چار ہزار گھنٹے واش ٹائم اور ایک ہزار سسکرائبر کمپلیٹ کرنے کے بعد ایزیلی جو ہے مونیٹائز ہو جائے ایسا نہ ہو کہ آپ نے چار ہزار گھنٹے کا واش ٹائم بھی پورا کر لیا اور ایک ہزار سسکرائبر بھی کمپلیٹ کر لیے کوئی کوپی رائیڈ نہیں کوئی کمیونٹی گائیڈ لائن سٹریک نہیں جو سٹیپ ویڈیفکیشن جو آپ کی پوری ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا یوٹیوب کا چینل مونیٹائز نہیں ہوا تو یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا محتاط رہنا ہے ان چیزوں کو سمجھنا ہے کہ آپ نے اپنے چینل کی تھیم جو اس کو لے کر چلنا ہے اور اس کی اوپر آپ لوگوں نے صحیح طریقے سے کام کرنا ہے تو یہ تھی آج کی ایک زبردست اور انفرمیٹک ویڈیو ویڈیو چلے کے تو لائک کر دیجئے گا تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ